وزیر داخلہ چودری نصار نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ کوئٹا بہت بڑا واقعہ ہے جس کی مکمل منصوب آبندی کی گئی انہوں نے محمود خان اچکزئی کا نام لیے بغیر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ منگل کو ایوان سے جو آواز آئی اس پر بہت دکھ ہوا ایسی آواز کسی دشمن ملک کے پارلیمنٹ سے آتی تو بھی قابل مزمت تھی ایسی آواز روہ کے خلاف اٹھنی چاہیے تھی نازک صورتحال میں ایسے بیانات دینا درست نہیں کل جو یہاں سے آواز گئی وہ اگر کسی غیر ملک کے پارلیمنٹ سے آتی تو وہ بھی قابل مزمت تھی یہ دیفائننگ مومنٹ ہے یہ آئندہ چند مہینے سال ڈیڑھ سال اس میں ہمارا اتحاد اور اتفاق قائم رہے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ جنگ منت کی انجام تک ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اور کامیابی حاصل کریں گے وزیر داخلہ نے کہا کہ پوری قوم اور پارلیمنٹ اپنے بہادر جوانوں کی قربانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے دہشتگردی کے خلاف پاگ فوج کے ساتھ ساتھ حساس اداروں کا بھی بہت اہم کردار ہے بہادر جوان ناکوں اور چیک پوسٹ پر کھڑے ہو کر دہشتگردوں کا سامنا کرتے ہیں وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ آخری مراحل میں ہے سب مل کر اس جنگ کو منتقی انجام تک پہنچائیں گے